اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آٹھ فروی کے انتخابات ہوئے اب تقریباً چالیس روز ہو چکے ہیں پچھلے چالیس دنوں میں یہ صاف نظر آیا کہ نواز شریف انتخابات کے نتائج نواز شریف اس طریقے سے شہباز شریف کی حکومت سازی سے خوش نہیں ہے نواز شریف کے چہرے کی تاثرات بتا رہے ہیں کہ وہ جالی منڈیٹ والی حکومت ملنے سے کسی صورت نرازی نہیں ہے کچھ دن پہلے ایک وی لاغ میں میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ نواز شریف نے کچھ لوگوں سے کچھ بڑے قریبی صحافیوں سے افتاری کی میز پر بیٹھ کر یہ گفتگو کی تھی کہ اس طریقے کی حکومت ہمیں قبول نہیں کرنی چاہیے یہ خبر یہ معلومات سو فیصد درست ثابت ہوئی ہیں کیونکہ نواز شریف شہباز شریف کی حکومت کے خلاف پبلی کلی کھل کر بولنا شروع ہو گئے ہیں آج انتخابات کو ختم ہو چالیس دن ہو چکے ہیں چالیس دن بعد نواز شریف نے اپنی خاموشی توڑی ہے شہباز شریف کو وزیراعظم بنانا بلنڈر تھا یہاں تک کہہ دیا گیا ہے تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں ناظرین اکرام ایسا اقتدار اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دلوائے جو اقتدار بے اختیار ہو جسے اقتدار کے اندر آپ کے پاس کوئی اختیار ہی نہ ہو نہ عوامی سپورٹ ہو یہاں تک کہ آپ کی اپنی جماعت آپ کو سپورٹ نہ کرتی ہو شہباز شریف پاکستان کی تاریخ کے سب سے کمزور ترین وزیراعظم ہے دنیا کے بڑے بڑے اخبارات نے یہ لکھنا شروع کر دیا ہے کہ نواز شریف شہباز شریف کو وزیراعظم بنا کر ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں نواز شریف یہ مان رہے ہیں کہ شہباز شریف کو وزیراعظم بنانا بہت بڑا بلنڈر تھا دو دن پہلے نواز شریف نے کس تقریب میں باقاعدہ شہباز شریف کے حکومت کے خاتمے کا اعلان کیا کیوں یہ شہر اقتدار کے اندر خبر گردش کر رہی ہے کہ شہباز شریف کی حکومت تو گھر جا رہی ہے اس لئے میں کہہ رہا تھا کہ یہ وہ واحد اقتدار ہے جس کو حاصل کرنے سے پہلے ہی اس کے جانے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں دو خبریں ہیں ان دونوں خبروں کی تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلی اہم خبر اینکر پرسن محمد مالک نواز شریف کی سیاست کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ دانستہ کیا گیا یا دانستہ ہوا لیکن حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف کا سیاسی قد بہت چھوٹا ہو گیا ہے یعنی اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو معاملات ہوئے جس طریقے سے شہباز شریف وزیراعظم بنے جس طرح سے شہباز شریف کو وزیراعظم بنایا گیا جس طرح سے لندن سے نواز شریف کو پاکستان چوتھی دفعہ وزیراعظم بنانے کے لئے لائیا گیا اور اچانک انہیں سائیڈ لائن کیا گیا اب انکرز تجزیہ نگار اور صحافیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ اس پورے عمل سے اپنے بیانیے کو تبدیل کر کے پالش کر کے طاقتور اداروں کے سامنے جھک کر جو کچھ بھی ہوا دانستہ کیا گیا یا دانستہ ہوا نواز شریف نے اپنا سیاسی کا چھوٹا کر لیا ہے لیکن اب نواز شریف کے سبر کا پیمانہ لبریز ہوا ہے بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ جو نواز شریف پچھلے چالیس دن سے اپنی خاموشی کو دبا کر بیٹھے تھے ان کے سبر کا پیمانہ لبریز ہوتے ہی انہوں نے شہباز شریف کی حکومت کے خاتمے کا اعلان کیا ہے دو دن پہلے نواز شریف پنجاب حکومت کی کابینہ کے اجلاس میں بیٹھے تھے وہ کابینہ کا اجلاس پرائس کنٹرول کمیٹی کے حوالے سے تھا اب ایک شخص جو وزیراعظم لیول کا شخص ہو ظاہر ہے تین دفعہ وزیراعظم رہے چوتھی دفعہ وزیراعظم بننے کے لیے آئے لیکن وہ کسی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں نہیں بیٹھے وفاقی کابینہ کی کسی سب کمیٹی کے اجلاس کی صدارت نہیں کر رہے پنجاب کی ایک کابینہ کی سب کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں ظاہر ہے غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے وہاں پر انہیں بٹھایا گیا حالانکہ ان کے پاس تو کوئی عودہ نہیں ہے وہ یہاں بیٹھ نہیں سکتے لیکن کیونکہ ان کی بیٹی وزیراعالہ ہیں لہٰذا وہ اس کمیٹی کو اس میٹنگ کو چیئر کر رہے تھے اس میٹنگ سے گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ ہمیں آئیم ایف کے پاس نہیں جانا چاہیے یعنی انہوں نے کھل کر شہباز شریف کی حکومت کی معاشی پولیسی پر تنقید کی ابھی جمع جمع آٹھ دن ہوئے ہیں شہباز شریف کی حکومت بنے ہوئے شہباز شریف کو وزیراعظم بنے ہوئے اور نواز شریف نے اپنے بھائی کی حکومت پر تنقید شروع کر دیا اور کئی پولیسی پر صرف معاشی پولیسی پر نہیں کئی دیگر پولیسی پر اختلاف کیا اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ اختلاف کیوں کیا جا رہا ہے کیونکہ عساق دار کو معاشی ٹیم سے علاق کیا گیا رانہ سناولہ کو امن امان کی ٹیم سے علاق کیا گیا ساد رفیق کو ریلوے کی ٹیم سے علاق کیا گیا میں اس پر پہلے بھی دو وی لوگز بنا چکا ہوں کہ نواز شریف کے جو کی لوگ تھے جنہیں نواز شریف فیڈرل منسٹر بنانا چاہتے تھے انہیں جھنڈی دکھائی گئی انہیں وزراء نہیں بنایا گیا اس وجہ سے نواز شریف بڑے غصے میں ہے اسی وجہ سے نواز شریف نے اپنے بھائی کی حکومت کے خلاف کھل کر بولنا شروع کر دیا دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب صرف نواز شریف کھل کر خود نہیں بول رہے بقیدہ عالمی ادارے عالمی اخبارات دنیا کے بڑے بڑے میڈیا آوٹلیٹس نے نواز شریف کے حوالے سے جو لکھنا شروع کیا ہے وہ انتہائی پریشان کن ہے نواز شریف کے لیے وہ شریف خاندان کے لیے انتہائی پریشان کن ہے اپنی یہ خبر تو سن لی ہوگی کہ نواز شریف عمرہ کرنے جا رہے ہیں اور عمرے کے بعد وہ لندن چلے جائیں گے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف لندن میں طویل قیام کریں گے وہ جلدی واپس نہیں آئیں گے لیکن اس سے پہلے یہاں پر شہباز شریف کی حکومت کا بوریا بستر گھول ہو جائے گا اب ایک عالمی جریدہ ہے دائیکانومسٹ برطانیہ کا ایک بہت بڑا اخبار ہے اس نے نواز شریف کے حوالے سے جو کچھ لکھ دیا ہے نواز شریف کی اپنی سیاست کے لیے یہ بڑا پریشان کن ہے دائیکانومسٹ لکھتا ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف ڈپریشن کیے گئے تھے یہ بڑی امپورٹنٹ لائن ہے جو میں آپ کو اب دائیکانومسٹ کی بتانے جا رہا ہوں دائیکانومسٹ نے ایک تجزیہ میں لکھا ہے کہ عمران خان سے ان کے پرستاروں کو دور رکھنے کی اسٹیبلشمنٹ کی تمام تر کوششیں ناکام ثابت ہوئی ہیں تو دائیکانومسٹ جو دنیا کے بہترین اخبارات میں سے ایک ہے اس نے کل یہ آرٹیکل شائع کیا ہے اس آرٹیکل کو جب آپ پورا پڑھیں گے تو اسی آرٹیکل میں لکھا ہے کہ نواز شریف شہباز شریف کو وزیراعظم کے طور پر نامزد کر کے یا بنا کر بہت بڑا بلندر کر بیٹھے ہیں نواز شریف خود یہ کلیم کر رہے ہیں دعویٰ کر رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں کہ شہباز شریف کو وزیراعظم بنا کر بہت بڑا بلندر ہوا ہے میں نے آپ کو اکثر اپنی ویڈیوز میں کہا ہے کہ نون لیگ سے دو بڑے بلندرز ہوئے جو نواز شریف خود نجی محفلوں میں ذکر کرتے ہیں حامد میر سمیت کئی صحافی بھی اس کا اظہار کرتے ہیں پہلا بلندر نون لیگ نے وہ کیا تھا جب عمران خان کی نو اپریل دوہزار بائیس کی رات حکومت ختم ہوئی تھی تو اس کے بعد شہباز شریف کو وزیراعظم بنایا گیا یعنی وہ جو پی ڈی ایم حکومت بنی پھر اس پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ آٹھ فروی والے دن لوگوں نے کیا سلوک کیا آپ نے دیکھ لیا یعنی وہ بہت بڑا بلندر تھا نواز شریف کا حالانکہ اس ٹائم بھی کہا جاتا ہے کہ نواز شریف رضا مند نہیں تھے نواز شریف راضی نہیں تھے لیکن نواز شریف کو چونکہ شباز شریف کو کیونکہ وزیراعظم نظر آ رہی تھی شباز شریف وزیراعظم بننا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے جس طرح بھی اپنے بھائی کو قائل کیا وزیراعظم کی کرسی پر بیٹھے ساتھ تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کو شامل کروایا اور پھر اس پی ڈی ایم کا جو حال ہوا وہ آپ سب نے دیکھ لیا دوسرا بلندر نون لیگ نے اس منڈیٹ کو تسلیم کر کے کیا یعنی یہ جالی منڈیٹ ہے سب کو پتا ہے پاکستان میں بچے بچے کو اس کا پتا ہے کہ شباز شریف وزیراعظم بننے کے لائق نہیں ہے شباز شریف جیتے نہیں ہیں مریم نواز پنجاب میں نہیں جیتی نون لیگ سترہ سیٹے نہیں پورے ملک میں سے جیتی اس کے باوجود نون لیگ کو اقتدار دے دیا گیا اس کے باوجود نون لیگ کو حکومت دی گئی نواز شریف اس حکومت کو لینے کے لیے رضا مند نہیں تھے آٹھ فوروی کی رات جب نواز شریف اپنے سیکرٹریٹ کو بند کر کے رائیونٹ چلے گئے تو یہ کلیر ہو گیا تھا کہ نواز شریف اس حکومت کو کسی صورت لینے کو راضی نہیں ہے لیکن اگلے دن نواز شریف سے زور زبردستی جس طرح سے مرضی ایک وکٹری سپیچ کروائی گئی اور پھر شہباز شریف میدان میں آئے ان کو وزیراعظم بنایا گیا اب ہر گزرتے دن کے ساتھ نواز شریف کا ڈپریشن بڑھتا جا رہا ہے نواز شریف جو خاموش تھے اب انہوں نے کھل کر بولنا شروع کر دیا ہے دو دن پہلے انہوں نے مریم نواز کے ساتھ جو ایک اجلاس میں شرکت کی وہ کلیر انڈیکیشن ہے شہباز شریف کی حکومت کے خلاف ویسے تو خود وہ ایم این اے ہیں جیسے تیسے بنے این اے ایک سو تیس جہاں سے ڈاکٹر یاسمین راشد کے مقابلے میں دو نمری کر کے وہ جیتے ہیں اب ان کو چاہیے تو یہ کہ وہ وفاق میں جا کے بیٹھیں ان کو چاہیے تو یہ کہ وہ وہاں جا کر اپنے بھائی کی حکومت کے لیے کوئی چیزیں بہتر کریں ان کی معاشی ٹیم کا حصہ بنیں کیونکہ وہ ایم این اے ہیں وہ ایم پی اے ہوتے دینا ہی نہیں وہ وفاق کے معاملات کو دیکھیں اپنے حلقے کو دیکھیں اپنے حلقے کی ڈیویلپمنٹس کو دیکھیں وہ یہاں پر آکے پنجاب کے معاملات دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کٹیگوریکلی یہ انڈیکیشن دے رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ میں شہباز شریف کی حکومت کے خاتمے کا اعلان کر رہا ہوں میں شہباز شریف کے وزیراعظم بننے پر رضا مند نہیں ہوں اور دا ایکانومس اس نے سو فیصد یہ لائن درست لکھیا کہ نواز شریف یہ سمجھ رہے ہیں کہ شہباز شریف کو وزیراعظم بنا کر انہوں نے بہت بڑا بلنڈر کر دیا اس لیے اس حکومت کے خاتمے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اب آپ نے کل خاجہ عاصف کی اگر گفتگو ایک نیوز پر فہد حسین کے ساتھ سنی ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نواز شریف کیا چاہ رہے ہیں نواز شریف کے قریبی لوگ کیا چاہ رہے ہیں میاں جعوید لطیف کی گفتگو سن لیجئے شیخ روحیل اسغر کی گفتگو سن لیجئے رانہ سناولہ کی سن لیجئے یعنی یہ وہ تمام لوگ ہیں جو نواز شریف کے قریبی لوگ سمجھے جاتے ہیں جو نواز شریف گروپ کے لوگ ہیں نواز شریف گروپ کے لوگوں نے کھل کر شہباز گروپ کے خلاف بولنا شروع کر دیا ہے شہباز شریف کے خلاف تیر چلانا شروع کر دیا ہے کیونکہ ان کو خود نواز شریف نے کہا ہے کہ میرے بھائی کی حکومت کے خلاف بولنا ہے کیونکہ ہمیں اس منڈیٹ کو ایکسپٹ نہیں کرنا ہاں اگر یہ چوری کا منڈیٹ نواز شریف کو دلوایا گیا ہوتا اگر اس چوری کے منڈیٹ پر نواز شریف خود وزیراعظم بن گئے ہوتے تو شاید ان کو اتراز نہ ہوتا لیکن کیونکہ ان کا بھائی بنا ہے اس وجہ سے نواز شریف کو اتراز ہے پنجاب میں وہ بول نہیں رہے حالانکہ خود نواز شریف ہار کر وزیراعلا پنجاب بن گئی ہیں لیکن اس حکومت کے خلاف وہ کچھ نہیں بول رہے بھائی کی حکومت کے خلاف انہوں نے بولنا شروع کر دیا ہے تو چیزیں نون لیگ کی حکومت کے لیے کسی صورت آسان نہیں ہیں میں بار بار اس لیے بات کر رہا ہوں کہ شہباز شریف پاکستان کی تاریخ کے سب سے کمزور ترین وزیراعظم ہیں یہ موجودہ حکومت پاکستان کی تاریخ کی سب سے کمزور ترین حکومت ہے جس کے جانے کی باتیں جانے کی تیاریاں پہلے شروع ہو گئیں ابھی یہ بنی نہیں تھی پہلے کہا جاتا تھا حکومت چار سال نکالے گی پانچ سال نکالے گی یہ واحد حکومت ہے جس کے بارے میں دنوں کا حساب لگایا جا رہا ہے کہ یہ ایک ہفتے نکالے گی دو ہفتے نکالے گی سو چیزیں نون لیگ کے کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہیں اور اس کی بہت بڑی وجہ خود نواز شریف کا کھل کر شہباز شریف کی حکومت کے خلاف میدان میں آنا ہے تمام حضراء جو نواز شریف گروپ کے لوگ ہیں انہوں نے شہباز شریف پر بولنا شروع کر دیا ہے ملٹری اور سویلین قیادت کے درمیان کانفلیکٹ میں اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے تو چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہیں شہباز شریف کے لیے تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا